بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ کیو این ای کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی یمی بہت ہی مزدار لیکن بہت ہی آسان افغانی آملیٹ کی بہت ہی مزدار بنتا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس کے تمام ہی انگریزنز آپ کے کچن میں ہر وقت موجود رہتے ہیں تو آئیے چلیے اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے میری ہر نئی آنے والی اسی بھی کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے گا سب سے پہلے ہمیں ایک فرائنگ پین لے لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد اس میں ون بائی فور کپ ہم آئل ڈال دیں گے یہ میں نے میجر کر کے رکھا تھا کپ کے اگر آپ کے آلو چھوٹے ہوں تو آپ اس طرح کر لیں گے یہ پورا کپ ہو جائے اب اس کو میں نے چھوڑے چھوڑے کیوبز میں کٹ لیا تھا اور میں ہلکا سا ان کو فرائے کر دوں گی میڈیم فلیم پہ یہاں تک کہ ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا بلکل جب یہ لائٹ گولڈن سے ہو جائیں گے تب اس کے بعد میں ان کو کور کر دوں گی اور چولے کی آج بلکل سلو کر دوں گی جس طرح کہ ہم فرنچ فرائز فرائے کرتے ہیں اسی طرح کہ ان کو تیار ہونا چاہیے یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے اب میں لیٹ کور کر رہی ہوں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے آلو جو ہیں وہ تقریباً پک چکے ہیں ان کو اسی طرح کمپلیٹلی ہمیں کوک کرنا ہے تاکہ ان کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے اور یہ سوفٹ ہو جائیں اب اس سٹیج پہ جب یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے ہم آدھا کپ پیاس لیں گے اور پوسٹ میں شامل کر دیں گے اور پیاس کو میں نے باریک باریک آملیٹ کی طرح کٹ لیا ہے چاپ کر لیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہی آلو کو اور پیاس کو فرائے کرتی رہوں گی ایک منٹ تک تقریباً ہم ان دونوں کو بلکل لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے آپ یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ پورا آملیٹ بناتے وقت آپ اس فلیم کو کبھی بھی ہائے نہیں کریں گے یہ پورا ہی آملیٹ تقریباً لو فلیم پہ تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک کپ میں نے ٹومیٹوز لیا ہے ان کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے زیادہ بڑے بڑے پیسز مت رکھئے گا کیونکہ وہ موہ میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے تو ٹوماتروں کو بھی آپ بلکل باریک باریک کٹ لیں گے اور ساتھ ہی مکس کر لیں گے اس کے بعد میں کچھ مسالے ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی میں لے رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ اور کوٹر ٹی سپون اس میں جائے گی بلک پیپر ویسے تو افغانی اوملٹ میں صرف سالٹ اور بلک پیپر ڈالتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کٹی ہوئی مرچ پہ شامل کی ہے کیونکہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا کر دیتا ہے اس اوملٹ کو آپ چاہیں اور کم مرچ کھاتے ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن میری ریکمینڈیشن پہ آپ ایک بار اس کے ساتھ بنائیے گا یہ اوملٹ کو ٹی وی مرچ کے ساتھ بہت زائق دار بنتا ہے اب بس میں تھوڑا سا ان چیزوں کو میکس کروں گی ویجیریبلز کے ساتھ اور تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی بلکل دم والی آنچ پہ تین منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں بہت ہی یمی سی خوشپو آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب مجھے لینے ہیں چار عدد بڑے سائز کے انڈے جو میں توڑوں گی اس ویجیریبلز کے اوپر آپ ان کو اپنے حساب سے کہیں بھی پلیس کر سکتے ہیں مگر اس طرح پلیس کیجئے گا کہ یہ تمام جو ویجیریبلز ہیں یہ کور ہو جائیں انڈے کی سفیدی کے ساتھ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں چار میں نے ہری مرچے لی تھی اور ان کو لمبائی میں کٹ لیا تھا باریک باریک وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور یہ جو انڈے ہیں یہ بلکل کچھے ہیں اور بلکل سادھا ہیں اس لئے میں ان کی سیزننگ کے لیے تھوڑی سی کٹی ویمیچر تھوڑا سا نمک ان کے اوپر چھڑک دوں گی تاکہ جب یہ پکڑ تیار ہوں تو یہ بلکل سادھے محسوس نہ ہو تاکہ ان میں تھوڑا سا فلیور آ جائے اور بس اب ہم اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل دم والی آنچ پہ تین سے چار منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں واو کتنا خوبصورت اور نہائی تھی شاندار سا ہمارا افغانی اوملٹ بلکل ریڈی ہے سرف ہونے کے لیے یہ دیکھیں اب آپ اس کو جس بھی طرح چاہیں سرف کریں میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتی ہوں جس طرح سے میں سرف کرتی ہوں میں پہلے اس کو اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد سرف کرتی ہوں اس طرح سے یہ بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے ٹیمٹنگ بھی لگتا ہے اور کھانے والے کو بہت آسانی بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بریٹ کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھا سکتے ہیں یہ صبح کی ٹائم بریکفرس میں بھی لیا جا سکتا ہے اور لنچ کے لیے بھی بہترین ہے اب آپ دیکھیں میں اس کو کھا کر آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت ہی یمی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زردی تھوڑی سی کچھی ہے اگر آپ کو کچھی زردی پسند نہیں ہو تو آپ تین سے چار منٹ کی جگہ اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ بھی کوک کر سکتے ہیں تب یہ مکمل طور پر اندر سے کوک ہو جائے گا اور یہ ہمارا بہت ہی چھٹ پٹ والا بہت ہی شاندار سا اوملیٹ سلگونے کے لیے بالکل تیار ہے اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو فیملی اور فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا جب آپ یہ اوملیٹ بنائیں انسٹرگرام پہ کہ آپ کے یہ اوملیٹ کیسے بنا آپ میرے ساتھ پکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ